ناظرین کرپشن اور کمیشن مافیا کا ایک اور کارنامہ گورنمنٹ گرس میڈل اسکول حاجی محمد آزم خان کو ساکی بلڈنگ کا کام ادھورہ چھوڑ دیا گیا اس وقت اس بارے میں آن لائن انڈسٹیوی نیوز جعفر آباد کے ریپورٹر انائیت لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیں ان سے مزید پوچھتے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیم تباہ حالی کی کیا وجوہات ہیں جی آپ کو بتاتا چلوں کہ یوں تو ملک بھر میں تعلیمی پالیسیاں بنانے کے ہزاروں دعوی کیے جاتے ہیں مگر افسوس زمین پر کچھ کام نہیں ہوتا بات کی جائے بلوچستان میں تعلیم کی تباہ حالی کی تو بلوچستان جہاں دیگر محکموں کا حال بے حال ہے وہاں محکم تعلیم اس تباہ حالی میں صفحہ اول نمبر پر ہے بلوچستان بھر کی طرح صوبت پر کی تعلیمی ادارے مکمل طور پر تباہ ہیں جہاں نئے بلوچستان منظور کیے گئے اب تک مکمل نہیں ہوئے بات کی جائے محمد آدم خوصہ میڈل گرز سکول کی تو وہ بھی اس کرپشن کی ایک تسلسل ہے جو پرے بلوچستان میں ہو رہا ہے جہاں بچوں کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے اس وقت بلوچستان میں گرمیاں شروع ہو رہی ہیں بلوچستان تعمیر مکمل نہ ہونے سے بچیاں درختوں کے نیچے بیٹھ کر اور کمیونٹی حال کے ایک کمرے میں بیٹھنے پر مجبور ہیں جہاں ایس اوپیز کو بھی مجبوراں میں نظر انداز کیے جانے کا خطہ ہے جبکہ اہل علاقہ نے ڈپٹی کمیشنر صوبت پور سے مطالبہ کیا ہے کہ مطلوبہ ٹکے دار سے اسکول کی بلڈنگ کا کام جلدہ جلد مکمل کرنے کو کہا جائے موسیقی